الحمدللہ رب العالمین آج کی مجلس میں آپ کی تشریف آوری کا میں ذاتی طور پر مشکور ہوں اور آپ نے مجھے اس مفروض زندگانی میں سے جو وقت دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک مسلمان بھائی پر احسان ہے آج کا موضوع جو مجھے پر سو رات کو کہیں جا کے پہنچا تھا پتنی کیا تھا مجھے پیسج ایک آیا تھا کہ اسلام میں تاریخ کی تعلیم کی تاریخ اور پتنی کیا تھا مجھے کیونکہ پہلے یہ دیا نہیں گیا تو میں کئی روز سے صبح دوپیر شام جو ہے وہ دن میں تین تین چار چار بیانات اور گرک شاپ کروارا مجھے تو وقت نہیں ملا اور نہ ملا دلجسپی تھی اس حوالے سے خاص طور پر دیکھے ہوئے کہ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں شاید وہ اس کی تاریخ مجھ سے بہتر ہی جانتے ہو اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس تاریخ پہ اور ماضی پہ بلکہ شاید حال پہ بھی گفتگو نہیں کروں گا بلکہ مسلمانوں کی تعلیم اور تدریس کے معاملات کے مستقبل پہ بات کرنا چاہوں گا کہ مستقبل کے کیا حالات ہوں گے مسائل بھی بات بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن میں گفتگو کا آغاز اسی سے کروں گا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ دس سال پہلے جو ہمارے مسائل تھے وہ آج نہیں ہیں یا بیس سال پہلے جو ضروریات تھی ہماری وہ آج نہیں ہیں یا آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے جو ہندوستان میں مدارس دینیا کی تجدید ہوئی اور ایک نیا نصاب پرتک کیا گیا جس کو آج ہم دستر ازامی کہتے ہیں اس وقت کے تقاضے جو تھے ان تقاضوں میں تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی بھی کہی گئی ہے لیکن داوجود ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تعلیم ظاہر ہے کہ انسان کی اور معاشرے کی مستقل ضرورت ہے تو اس تعلیم میں ہم اثر حاضر کے تقاضوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں یعنی ہمارے میں سے جو آدمی بہت عام طور پر جو بہت دور کی سوچنے والا ہوتا ہے بہت ہی واقف اور ہوشبند ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اثر حاضر کے تقاضے کیا ہیں ان تقاضوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں انسان ورتب کیا جائے اس سٹیٹمنٹ میں کوئی بنیادی غلطی آئیں تھوڑی سی آپ دور حاضر کے تقاضوں کا فیصلہ کر کے رساب میں تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس نے سولہ سال کے بعد جانا ہے معاشرے کے اندر اور سولہ سال کے بعد مسائل کیا ہوں گے اس کو وہ تقاضے چاہیئے آج کے تقاضے تو آج کے تقاضے ہیں آج اگر ایک بچہ کہتا ہے جو دسی جماعت میں پڑھتا ہے کہ میں نے جناب ایم بی اے کرنا ہے یا آج کل جو بھی جو بھی آج کل ہاٹ چل رہا ہے دگری کہ میں نے فلانی چیز کرنی ہے یا کمپیوٹرز میں کچھ کرنا ہے تو جب تک وہ بچارہ کرے گا کمپیوٹر جب تک کمپیوٹر بدنی کیا ہوں گے گوگل کلاس کو آ گیا ہوئے نا آگے گوگل لانچ ہو گیا نا اینک کے اندر پورا کمپیوٹر ہے کل کس کے پہدنی کیا ہوگا کچھ عصے کے بعد دنیا کہاں سے کہاں تلی جائے اکیرہ انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ مجھ جیسا قدامت اور صند انسان کی جو ہے وہ اپنی شاپنگ انٹرنیٹ پہ کرتا ساری کرتا پاکستان میں رہتے ہو نیٹ پہ دیکھا مانگوائے لیے گھر پہ آ گیا تو میں اپنا خاصہ بیکورٹ سمجھتا ہوں اور ہوں بھی اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کی اور مسلمانوں کی تعلیم کی بات کریں گے تو ہمیں کم سے کم یہ سوچنا ہے کہ جو لڑکا ہمارے پاس آج اگر سکول میں پلے گروپ میں آیا ہے اور سولہ سال کے بعد وہ سکول سے نکلے گا یا بیس سال کے بعد پریٹیکل لائف میں جائے گا یا آج بچہ حفظ کرنے کے لیے آیا ہے وہ تین یا چار سال ہی اس میں لگائے گا اس کے بعد آٹھ سال لگائے گا کتابیں پڑھنے میں اس کے بعد اور دو ڈھائی تین سال لگائے گا مفتی بننے میں پندرہ سولہ سال کے بعد دو ہزار تیس میں جس وقت وہ دنیا میں اصل میں انٹر ہوگا اپنے اپنے رول کے اندر اس کے ضرورت کیا ہوگی ہے سب سے پہلے تو بنیادی غرطی اس کلکولیشن میں یہ ہوتی ہے کہ جی وہ ضرورت ہی آج کے ضرورت کیا ہے آج کل کیا چل رہا ہے جی بھی آج کل کیا چل رہا ہے مارکٹ اورینٹیڈ تعلیم بسنی کیوں ہو گئی ہے کہ آج کل بھی آج کل تو وہ ہوگا نہیں وہ کہا بات ہے نا کہ آپ اگر بیسے دریا میں ہاتھ ڈالیں اور نکالیں اور پھر ڈالیں تو یہ وہ دریا نہیں ہوگا یہ کئی اور دریا ہے تو آپ اس طرح سے سوچینا ہے ہم نے کہ ہمارے ڈڑکے چاہے وہ دینی مدارہ سے پڑھتے ہو وہ چاہے جو کہ اسلامی سکول سے منصر لوگ میرے خانمہ سارے یہاں بیٹھے ہیں ان کی ضروریات تیس تیس ستائی سٹائی سال کے بعد کیا ہوں گی جبکہ آج بگل چکی ہوئی ہیں ایسے ایسے فن ایسے ایسے کاروبار ایسے ایسے دھندے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایسے ایسے کمیونکیشن کے ذریعے آگئے ہیں جس نے ہماری زندگی بالکل تبدیل کر دی ہے فیس بک وہ حرام سمجھ دھوالوں سے ماغرت کے ساتھ ہماری نانیوں میں فیس بک کیوں پر ہیں بھی تو وہ میسیج کرتی ہیں وہاں سے ویٹس ایپ کرتی ہیں مجھے ٹیکس کرتی ہیں تو بھئی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی میں یہاں بیٹا کھانا کھاتا ہوں مجھے ہمارے بیٹیاں کہتی ہیں جو بھی ایک خوبصورت ڈش ہوگی نا دیکھنے میں کوئی تصفیر کھیل جائیں مجھے فوراں بھیجنی ہے آپ نے میں ہی سکھی بہاں بڑاؤں گی آپ کے لئے کم تصور تھا اس بات کا آپ کو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی سفر کی حد جو ہے 48 میل تھی چار دن کا سفر تھا آج 48 میل سفر کیا کرتے ہیں ہم دس منٹ کے اندر دس منٹ سفر لگتے ہیں ہمیں چار دنوں پر دنیا کا چکر کن مرتبہ لگا سکتے ہیں آپ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے تو تعلیم یعنی کہ اس کا مقصد انسان کو اس دنیا میں رہنا اس دنیا کے لئے تیار کرنا اس معاشرے اور انسان کے لئے امت اور انسانیت کے لئے ایک مضبط قدار ادا کرنا اور اپنی آخرت سرارنا مسلمانوں کی تعلیم کا مقصد یہ جو ہے یہ تم آج مقصد وہی رہے گا اس کا طرز اور طریقہ بدل جائے گا اور طرز اور طریقہ بدلنا جو ہے یہ ضرورت ہے یا ہم بدلیں گے یا ہم مٹ جائیں گے بدلائے ہم سے جا رہا ہے زبدستی وہ ایک اور مسئلہ ہے اس پہ پھر میں بات پر ان کا ٹھہر کر انشاءال لیکن ضرورت کو سمجھیں سب سے پہلے کہ نیڈ کیا ہے کہ اس دنیا کے لئے تیار کرنا ہے میں نے اپنی اولاد کو دنیا میں نے دیکھی نہیں جو وجود میں ابھی نہیں آئی اس کے لئے میں اندازہ لگاؤں گا کہ آج جو حالات ہیں اندازے کے ساتھ آج سے اتنے سال کے بعد حالات کیا ہوں گے اس اندازے کی بریات پہ میں اس کو سکھاؤں گا کچھ کتنا مشکل کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ ڈالا ہے ہمارے کل کو کیا ہوگا اس تیزی کے ساتھ بدلتے دنیا رشتے بتبدیل کر دی ہیں پہلے لوگ خط لکھا کرتے تھے اممہ کو پھر فون کرتے تھے ہر مہینے والائج سے یا سعودیہ سے یا دبئی سے اب گھنٹے گھنٹے بعد میسج کر دیتے ہیں دنیا بدل گئی ہے کمیونکیشن جو کہ انسان کو جوڑتی ہے اور سوسائیٹی کو جوڑنے کا ایک بڑا وجہ ہوتی ہے طریقہ ہوتا ہے وہ ہی بدل کے رہ گئی ہے ساری کے سارے اس لیے ہمیں دنیا میں سوچنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو تیار دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کیسے کرنا ہے یہ ہو گیا جس کو ہم کہہ لیں کہ جو ایکیڈیمک سائیڈ ہے نساب یاد کے لیکن نساب حدف وہ حدف کیا ہے ہمارا ہمارے حدف سے بات ہوتی ہے تو ہم طور پر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ایک ایسا بچہ بیتا کریں گے جو اسلامی سکولوں کا آپ تو بس لوگن ہوتا ہے ایک بیتری مسلمان بھی ہو ایک بیتری انجینئر بھی ہو ایک بیتری مسلمان بھی ہو ایک بیتری ڈاکٹر بھی ہو اور اس نعرے کو گاہ گاہ کے سنایا جاتا ہے اور لوگ سر دن دن کے سنتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیسے کرو گے بس یہ اللہ کر دے گا آپ کیسے کریں گے جناب بس اللہ تعالیٰ جنہی کریں فرمایا کہ راستے کھولے گا میں نے کہا جی پھر سکول دلم یہ کھول لیتے ہیں آپ کیوں کھولا سکولہ اگر سارا کچھ اسی نے کرنا تھا تو وہ بھی سکول خود ہی کھول لیتے ہیں آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں اس لیے میں اسلامی سکول کے حضرات سے یہ رس بستہ قدارش کرتا ہوں کہ ذرا سوچیں ذمہ داری کا احساس پیدا کیجئے کہ اگر آپ نے اسے پوچھوں کہ آپ کا اسلامی سکول اسلامی کیوں ہے آپ کا دینی ادارات دینی کیوں ہے تو اس لیے ہے کہ آپ کے کتابوں میں سے کچھ کتابیں اسلامی زیادہ ہیں باقیوں سے چنانچہ اسلامی ہے یا آپ کے دارے کے ادار جو ایک پچاس سال کا عامی بھی نہیں جانتا بجاس دعائیں وہ چار سال کا بچہ جانتا ہے چنانچہ اسلامی سکول ہے اور کہ اگر آپ کچھ پر اتبینان ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن یہ چھوچیے ذرا کہ کیا اس پر ادارات کرنا کافی ہوگا اس کی ڈیولیپنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے صاحب سے آپ نے دس سال پہلے شروع کیا تھا آدھا سال ہونے کو ہیں وہ ہی رساب چل رہا ہے چند جمعہ خرچ کے علاوہ اس پر کوئی تبدیلی آتی نہیں ہے تو یہ ریڈی ریسرچ اڈ ڈیولیپنٹ کا کام یہ کس کی حساب داری ہے ہم سب یہاں لوگ بیٹے ہیں وہ دین کی تعلیم کی اور مسلمانوں کے لئے اور امت کے لئے درد رکھتے اور اس درد کی وجہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے یہ مجھے امید ہے کہ اس لئے آپ سب اکھٹا ہوئے ہیں اس لئے میں اس درد سے بات کر رہا ہوں اسی تکلیف کے ساتھ جو مجھے ہے اور آپ کو بھی ہوگی جو فکر اور غم جو مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غم پہلے کہا ہو مجھے بیس سال پہلے ہوا آپ کو دا سال پہلے ہوا یا تیس سال پہلے ہوا غم سب کا ایک ہے کہاں جائے کیسے کریں کیوں کر کریں کیا طریقہ ہوگا اس لئے سب سے پہلے چیز جو یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے میں کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہیں ہمیں اپنے ادارے کا مقصد بیٹھ کر اس پہ تجدید کامل ہونا ہوگا کہ ہم ریتھنک کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہ ریتھنکنگ پروسس سب سے ضروری ہے آپ یہ دیکھئے نا کہ جس کول کے نسابت دبدیلی کر دیں یا مدرسے کے نسابت دبدیلی کر دیں یہ چیز دال دیں وہ نکال دیں جن لوگوں نے نساب بنایا تھا نا وہ سوچ سمجھ کے بنایا تھا وہ مجھ سے بہت سمجھدار لوگ تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا اس لئے کہ جب بھی کوئی باہر تعلیم اور اس نساب کو بنانے والے ہندوستان کے مہرانے تعلیم تھے جو انہوں نے اس مرتب کیا تھا تو انہوں نے تقاضوں کو ضروریات کو معاملات کو حالات کو سامنے رکھ کے کیا تھا اور بہت تفقی و تدبر سے کیا تھا ایسے خود بخود رات و رات بیٹھ کے نہیں ہو گیا تھا اور آپ اس پہ چھیڑ خانی کرنا چھیڑ خانی کرنا اس پہ جائز نہیں ہوگا جب تک آپ ایسے لوگ اکٹھا نہیں کرتے پیدا نہیں کرتے جو اس قابل ہوں اور وہ تقاضوں کو جانتے ہوں سمجھتے ہوں اور پھر وہ ایک نیا نساب مرتب کریں گے کیونکہ جس کردار کے لیے انگریز نے تیار کرنا تھا سکول کے بچے بچیوں کو اس طرح کا احساس حساب بنایا اور یہاں نافذ کیا اور جس طرح کے ہمیں کردار ادا کروانا تھا علماء کرام سے اس طرح کا نساب بنایا اور اس کے تحت پڑھایا گیا بات سمیاری چنانچہ اگر آپ نے نساب سکول کا چینج کرنا ہے یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی ہم نے ان بچوں سے معاشرے میں کیا کردار ادا کروانا ہے انہوں نے سوسائٹی میں کیا رول پلے کرنا ہے ہمارے علماء کرام کو آج کیا کچھ کرنا ہے ہمارے ناجمان بچے بچیوں کو یہاں سے بڑھتر فارغ ہو کے سکول کاجر سے انہوں نے کرنا اصل میں کیا ہے اور پھر اس حدف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جس کو کہتے ہیں کہ بیک کلکولیٹ کریں گے اچھا بھی ان کو یہ پڑھانا ہے یہ سکھانا ہے یہ سکھانا ہے اور اگر اس وقت کی فیصلہ کریں کہ یہی نصاب یہی کتابیں ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہیں لیکن ذرا سوچی تو صحیح کہ ہم نے کرنا کروانا کیا ہے ان سے اگر یہ کچھ کرنا ہے جو ابھی وہ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ جتنی نماز اور روزے کی اور جتنی معاملات کی فکر انگریز کے دور میں تعلیم کو ان لوگوں کو ضرورت تھی آج آپ کو شاید احساس نہیں اس کا انگریز کے دور میں نماز پڑھنے والے روز رکھنے والے حج عمرے کے شوقین زکاہ ادا کرنے والے مسلمان ان کو انتہائی پسند تھے کیونکہ ایسا ہے کہ یہ بڑے ڈوسائل سے ہنبل سے نرم طبیعت سے ہوتے ہیں بچارے تذبیحات تذبیحات کرتے رہتے ہیں اور بڑی ڈیوٹی کو فرض سمجھتے ہیں جس سے تاریخ میں ہم نے اپنے بڑوں سے بہت سے واقعات سنے کیونکہ فرانہ صاحب تھے وہ بنجاب میں پہلے مسلمان ججھ تھے سب سے پہلے صبح اٹھتے تھے تحجد پڑھتے تھے فجر پڑھتے تھے فجر کے بعد درست دیا کرتے تھے اور اس کے بعد جا کے اپنے دفتر میں کوٹ میں عدالت میں انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والے علماء کرام کو سزائے موت بھی دیا کرتے تھے جی وہ تو ہمارے ڈیوٹی ہے جی فرض ہے جی وہ تو عبادت ہے وہ بھی عبادت ہی ہوتی ہے یہ نہیں چاہیے ہمیں وہ لڑکے لڑکیاں ماجموان وہ چاہیے جن کا پرسپیکٹیو جن کا نظریہ اسلامی ہو جو اللہ کے دین کی نگاہ سے اس اینک سے دیکھ پائیں دنیا کو اور اس دنیا میں سے جنت کا معنی سیکھیں چار دیوارے میں بند ہو کے من سیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں کس نے بڑی خوصورت بات کی تھی شریعت کے حوالے سے کہ انچینجنگ پرنسپل فور انچینجنگ سیچویشنز انچینجنگ پرنسپل فور چینجنگ سیچویشنز وہ اسباب اور حالات جو نہیں بدلتے دنیا کے اندر معاشرے کے اصول ان کے لئے پختہ دائمی اصول ہیں اور جن معاملات میں تبدیلی آتی رہتی ہے ان کے اصولوں میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے تبدیلی بہت ضروری ہے اس تبدیلی کا ہی معاملہ ہے ہمیں نساب کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ نساب ہے کیا وہ پروگرام جس میں سے ہم نے گزارنا ہے اپنے نوجوانوں کو بچے اور بچیوں کو وہ کیا کیا حدف کیا ہے اس کے اندر کس طرح کی ذہنیت تیار ہو رہی ہے کیا ہم اس پہ کافی ہیں کیا متفاہ کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کے اندر ہم کچھ بہیوئیرز کچھ مینرز ڈال دیں کہ آن جی داری ہوگی ٹوپی ہوگی شرباہ ٹخنوں سے اوپر ہوگی نماز پانے وقت جا کے مسجد میں پڑے گا جن میں اتمام سنتیں پوری کرے گا ہاں جھوٹ بول لے گا اس کے تو خیر ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں کہ وہ ناب ہوئے لیکن بہرحال یہ کام تو ضرور کرے گا دکھنے مسلمان لگے گا چاہے کیا ہم اس پہ کافی ہیں آپ سمجھتے ہیں ہمارا مقصد کیونکہ یہ لکھ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں بڑے آرام سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی شخصیت اس کی ذہنیت اس کا ایک اسلامی پرسپیکٹیو اس کا ایک دینی نظریہ بیلڈ کریں اس کی عصاف کیا ہوں گے اس کی صفات کیا ہوں گی قرآن مجید میں ایمان کے کئی پہلوں کو ایمان کو کئی پہلوں سے عامال کے ساتھ آدات کے ساتھ منصر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کئی ایسے عمل ہیں جن کو ایمان کی نشانی بتایا گیا ہے اور بڑی عجیب عجیب لگتی ہے بعض اوقات پڑھنے میں جو شخص کو جو شخص اللہ اور آخر پر ایمان لائے سو اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کریں کوئی اکھے ایمان کی نشانی ہے یہ کوئی اکھے ایمان کے بعض پہلو جو ہیں وہ ٹینجبل بھی ہوتے ہیں ہمیں سوچتا پڑے گا کہ ہم یہ ٹینجبل چیزوں کو observe کر رہے ہیں اپنے سکولوں میں ہم نہیں کر رہے ہیں اس شخصیت میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کئی ایسے ممالک ہیں غیر مسلم ممالک ہیں جہاں کا معاشرہ ہے کہ عام اخلاق ہم سے بہتر ہوں گے جب ہم اس کی مثال دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اصل ان کا پیسے بہت ہے اسے چوری نہیں کرتے پیسے بہت چوری نہیں کرتے یہ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ پیسے بہت ہیں اس لئے چوری نہیں کرتے اسے سب لوگ گھرپتی گھرپتی ہوتے کہیں ضروریات سے پوری ہوتی ہے جی چوری کوئی نہیں کرتا اب یہ سارے چوریوں کی ضروریات پوری کر دیجئے دیکھیں کہ باس آتے کہ نہیں آتے باس ضرورت کوئی ایسا معاشرہ وہ وجود میں لے کے آئے ہے جیسے بھی لے کے آئے ہیں اس طریقے کو دیکھیں کہ کیا طریقہ ہے وہ کیسے لوگ کر لیتے امریکہ بہادر نے پچھلے چالیس سالوں کے اندر پچاس سالوں میں اپنے معاشرے کا میڈا گرہ کر دیا انسانوں کو جانور بنا دیا ہے ستنکنگ برین سے ایک کریٹر مائنڈ سے لے کے تو بالکل پڑیٹربل اینیمل کریٹ کر لیا ہوا ہے ایک جانور گدہ ہوتا ہے جس طرح چاہے اس کو ہانک دیں اس طرح بنا دیا سوچ سمجھ کے بنایا خود بخود نہیں بن گیا وہ مہر شرک کی برکت سے نہیں بنا وہ بڑی میند سے بنایا گیا اس کو جانور اور آکھوں بنایا جا رہا ہے آگے بچوں پر بھی وہ نساب تھوپا جا رہا ہے کیسے بنایا ہے اس نے کیسے تبدیل کیا اس نے ذہن آپ انیس سو اکاسی بیاسی سے پہلے کا اگر میانول دیکھیں اے پی اے کا امریکن سائکارڈر سوسییشن کا تو اس میں تعریف لکھی یہ ڈیفائن کیا ہے کہ ہومو سیکسوالیٹی جو ہے یہ ایک بیماری ہے اور اس کے یہ علاج ہوں گے اور اس دور پر لوگ اپنا علاج کروانے جائے کرتے تھے کہ جب مجھے ہم جنس رستی کا شوق ہے میرے علاج کیجئے میں بیمار ہوں انیس سو اے بیاسی میں اے پی انہیں تعریف بدل دی کہ یہ ایک لائفٹائل چوئس ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی یہ تو اپنا اپنا مرضی ہے اس پہ ایسی کونسی بات ہے اور کنونس کر لیا معاشرہ وہ کہ ہاں ایسا ہی ہے ان کے دین میں ایسا نہیں ہے ان کی مذہب میں ایسا نہیں تھا کنونس کیا لوگوں کو تعلیم کے کچھ سے کنونس کیا ہے پروپیگنڈا سے کنونس کیا ہے ٹی بی سے کنونس کیا انیس ساٹھ باسٹڈ کے اندر ایک خاتون جو پروفیسر تھی ہاورج انیورسٹی کے اندر وہ اپنے دوست ایک مرد دوست کے ساتھ اکھیرے ترہا رہنے کی بنیاد پہ ان کو نوکرے سے نکال دیا گیا انہوں نے مقدمہ کر دیا انیورسٹی کی اوپر کہ جناب یہ بزیادتی ہوئی ہے میرے مرضی میں اس کے ساتھ مرضی رہوں شوہر ہے یا شوہر نہیں آپ کو کیا تکلیف ہے انہوں نے کہا نہیں اس طرح کے بد کردار لوگ یہاں نوکرے نہیں کر سکتے اور آج آپ کے سامنے یہ حالات عجیب جانزوں سے بتر معاشرہ پن گیا اس معاملے میں خاص طور تو یہ جو پڑیٹیبل دوسائی اینیملز کریٹ کرنا ہے یہ مقصد ہے آج کی موٹن تعلیم کا کیا اسی وہوں میں آپ تبدیلی یہ لے کے آ جائیں گے کہ ساتھ میں سوڑا بات چلو یا اسلام بھی آ جائے یہ لوگ کراچی میں ایک صاحب وہ کرتے تھے بہت دلتس جملہ انہوں نے کہا اسی معاملے میں کہ جی اسلام بھی ساتھ بطور انشورنس پولیسی کے کہ نہیں ہے اسلام کا نزول اس لئے ہوا ہے کہ دنیا میں زندگیہ آسان ہو ہماری میں مشکل میں پڑ جا رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلی چیز دیکھ رہی ہوگی کہ نساب یعنی کی حدف اور حدف کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کیسے پہنچیں گے ہم نے کہا پہنچنا ہے اور ہم وہاں کیسے پہنچیں گے اب اس کے پہنچنے میں کتابی بھی شامل ہیں اس کے پہنچنے میں محول بھی شامل ہے ادارے کا گھر کا بھی محول شامل ہے تمام چیزیں شامل ہیں ادارے کی لیکن سب سے اہم چیز جو شامل ہے وہ اساتزہ ہے جو اساتزہ ہیں اور اساتزہ کی تربیت اور تعلیم اور ایویویویشن کیو پر جتنی غفلت ہمارے ملک میں کی جاتی ہے شاہد دنیا میں کہیں اتنی نہ ہوتی ہے اساتزہ کی تربیت کو اکثر ادارے اپنے بے غزات سمجھتے آج وقت کی قلت کی وجہ سے یہ وقت کی قلت کا بہانہ بہت اچھا ہوتا ہے تاکہ آدمی کو بات کہنا بھول جا کہ جی وہ وقت کی قلت تھی جی میں کیا کرتا وقت کی قلت کی وجہ سے میں صاف 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 خریب بات کر رہا ہوں میں جیسے کہا کہ آپ سب دلد لے کے آئے دلد سنانے کے لئے آئے اس پر بات کریں گے اس کی ضرورت نہیں آپ سب قابل اور مہنتی مسلمان ہیں اور اپنے جگہ پہ تکلیف سے اور قربانی دے رہے ہیں دین کے لئے اس لئے ہم صرف وہ باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ کام کی ضرورت ہے اگر کہیں تو میں تعریفی کو جمع بہت آپ کی جاپت عظیم لوگ ہیں بڑا کام کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے کہہ دوں آپ کو اگر آپ کو ضرورت ہے یہ خواف صاف کام کی بات کریں کام کی بات یہ ہے کہ ہمیں اوپر بات کرتے کام کرتے جان جاتی ہے ہماری کیوں جان جاتی ہے خرچہ آئے گا جی اتنا خرچہ کریں گے اور یہ چلی جائے گی یہاں چھوڑ گئے یہاں سے اس سے استاد کو کورس پر بھیجیں گے کورس پر بھیجنے کے بعد نوکری چھوڑ دے گا کہ یہ ہمارے چلا جائے گا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا اور ایسے کچھ فائدہ کوئی خاص ہوتا بھی نہیں ہے دیکھنا سب دیکھ لئے کر کے ہم نے گویا کہ جو پیچھلے کوئی استاد گزر گیا تھا اس کی سزا آنے والے کو دی جائے گی بہت اچھے جو پہلے گزر گیا استاد وفا نہ کی اس نے آپ کے ساتھ اچھا تھی ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم امت کے فائدے کے لئے کر رہے ہیں اور اس امت کے فائدے کے اندر ہی اگر ایک آدمی پڑھ لکھے کسی اور جگہ فائدہ کر دے کسی ادارے میں امت کے فائدہ نہیں ہوگا اس میں تو میں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے اداروں کے مالی وسائل محدود ہوتے ہیں بہت سارا کام نہیں کر سکتے لیکن مجبوعی طور پر وسائل محدود نہیں ہوتے کسی ایک ادارے کے پاس اتنے پیسے وقت شاید نہ ہو لیکن آپ سب کے پاس لاکت اتنے پیسے ہیں کہ ایک ادارہ اور ایک نظم قائم کیا جائے جس کے اندر ادارے مل جل کر ایک اپنے تدربات کو آپس میں شیئر کر سکے بات کر سکے یہ میرے خانمی میں کراچی میں یہ بات شاید ایک سو باری مرتبہ کر رہا ہوں گا دس سالوں میں بچھلے کہ بناو بناو ہر دفعہ اس امید سے کہ اب کچھ ہو جائے گا مجھ کو تو حکم اعظام لا الہ الا اللہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اداروں میں بہت مچیورٹی آ گئی ہے بہت ان کے سربراہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا جو ان کو پہلے شاید نہیں آتا اب وقت آ گیا ہے کہ ایک سپورٹ گروپ بنایا جا ادارے کے لیے بھی نہ شروع کریں کاروبار نہ شروع کریں کوئی کوئی بلڈنگ نہ خریدیں ایک سپورٹ گروپ بھی بنا لیں آپ کو چون اتنے خفاں ہیں ایک دوسرے سے کہ جیسی سکول میں آپ جا کے پوچھیں نساب دکھائیں نہیں جی وہ ہمارا اپنا نساب ہم نہیں دکھائیں گے وہ سیدھے کے ساتھ ایسے لگایا ہے جیسے کہ یہودی نے تورا کو ساتھ لگایا ہے کہ یہ کار پڑھ کے کوئی آدمی یہودی نہ ہو جائے ہے بڑھ چنساب ہمارا وہ ابھی ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں جی اتنا اچھا کر رہے ہیں تو ہم بھی کچھ کر لیں اس کو دیکھ کر وہ لوگوں کو بلائیئے دوسرے یہاں کراچی میں اتنے لوگ موجود ہیں آپ سب لوگ موجود ہیں کتنے سارے لوگ میرا نہیں خیال تا کتنے لوگ آئیں گے آج وہ اتنے لوگ درد رکھیں گے اس بات کا کچھ لوگ آپ مجھے جانتے ہیں کچھ کو میں نہیں جانتا پہلے سے اور دیکھتے میں کچھ خوف زدہ بھی ہوگا تھا کتنا سارے شیئر کٹھے کر لیں مجھے کھانے کے لئے بہترین مجھے کیا سروق کریں گے اس لیے میں چڑھائی کر دیا آتے کے ساتھ ہی کہ مجھے کچھ تک کیا رکھے تو جانتے گرانی اس پہ غور کیجئے کہ وہ ہم نے کیا کیا ہے ایمانداری کے ساتھ ہر شخص بیٹھ کے یہ سوال لکھے اپنے قاضلوں پہ لکھی رکھا سامنے کہ میں نے آج تک نصاب کے ڈیولیپنٹ کے لئے کیا کانٹریبوشن کی ہے میں نے آج تک ٹیچر ٹریننگ کے لئے کیا کانٹریبوشن کی ہے پچھلے دو سال میں دس سال میں بیس سال میں سو سال میں جتنے سے کبھی میں یزیم و شان کام کر رہا ہوں میری ٹائم کی طرح پورشن اس کام پہ لگا ہے چونہ اس بارے میں سوٹ پہ لگایا ہے میں نے اس بارے میں میں نے خواب دیکھے چلیے وہ بھی لکھتی جائے یہ غور کیلئے یہ جھاگڑے کا وقت ہے ابھی حکومت کی توجہ آپ کیوں پر نہیں ہوئی ہے کہ پیچھے لوگ لگائے آپ کی جنسیوں کے بی یہ یوں کیا کر رہے ہیں اور انفلٹیٹ کر لیں آپ کو پھر بیٹھے رہے ہیں گے آپ سارے یہ واقع ہے آپ کے پاس وقت ہے اور دنیا بھر میں حسن محلو نے اس پہ کام کیا اس سے استفادہ حاصل کیجئے بہت کچھ پڑا ہے اور ایک بات میں کہہ دوں آپ کو ایک بات میں کہہ دوں آپ سے جب آپ کسی استفادہ کریں انٹرنیٹ سے کریں کئی اور سے کریں تو اس کا نام وہاں سے نام بٹایا کریں دو لفظ سٹیج کرنے سے آپ اس کے مالک نہیں بن جاتے اور کسی کی تاریخ ہو جائے گی تو آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ جائے گی میں نے بہت زیادہ دیکھی پیزنٹیشنز بنی ہوئی مجھے پتہ کہ کہاں کی بنی ہوئی ہے یہ فلانی ملیشیا والی یہ فلانی سنگپر والی ہے وہ جی میں نے اس پر سے کافی بیٹری کر دی ہے بیٹری تبدیلی کیا اللہ جانتا ہے کیا کیا لیکن بہرحال ایک نالش کریں دوسرے کو وہ سکول بھی کام کر رہا ہے وہ سکول بھی کام کر رہا ہے وہ فرق بھی سوچ رہا ہے ان کے لئے کچھ جگہ بٹھائیے آپ نے صاحب کم سے کم کچھ جگہ ہو جہاں پر بیٹھ کر رو سکیں یہ دلوں کے حال کچھ نہ کر سکیں عورتوں ایک کب چائے بل جا رو لیں دلوں کے حال اپنے بیٹھ کر اور اس پر سوچیے سر جوڑ کے سوچیے کہ نساب کیوں پر کیا کرنا ہے ہم نے کیسے کرنا ہے سازدہ کی تربیت کیلئے کیا کرنا ہے کچھ آپ کو آتا ہے کہ ایسے کچھ پکائی شروع کر دیں سکول بھی تو آپ نے کچھ پکائی شروع کیا تھے کہ سازدہ خودی ٹھیک ہو جائیں گے سازدہ خودی ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا سلیم صاحب ہو گیا انٹی خودی میں نے فون کیا بھی اپنے چھتے سازد بھائی کو کہ لاہور کیا حال ہے کہتا ہے جب وہ گھٹیں بہت دادے تین دن ہو گئے ہیں چوٹ لگ گئی تھی میں نے کہا سازدہ تم کیا کر رہے ہو بھائی اس نے کہا جی فلاہ تو کچھ نہیں کر رہا شاید خود ہی ٹھیک ہو جائے میں کہا سچے مسلمان پاکستانی ہوتا ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تیار کر رہے بیٹھے ہیں درد برداشت کر رہے لیکن خود کچھ کرنا نہیں وہ بھائی خود کچھ اٹھو کرو تو بھائی کھاؤ ٹھیک ہو جائے گا سر جوڑ کے بیٹھئیے اور جس وقت آپ رساہ بیٹھئے تو پہلے سب سے تعیون کیجئے کہ ہم نے کس طرح کے مسلمان اور کس طرح کے شخص اور کس طرح کا پرسپیکٹف تیار کر رہا ہے اس کے اندر پرسپیکٹف کے حوالے سے مجھے اندازہ ہے کہ ڈاکٹر محمد عبدالی صاحب نے کچھ کام کیا اس کے اوپر خاصا کام کیا ہے اس سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں پتہ نہیں وہ آپ کو پسند آئے آپ پسند آئے لیکن اس پر غور کیجئے ان کو اپنے انپورٹ دیجئے کہ وہ کیسا کام کیا ہے اپنے تدربات شیئر کیجئے ان کے ان سے لیجئے اوروں کے لیجئے اور اس شخصیت کا تعیون کیجئے اس شخصیت کے عصاف اس کی صفات دیکھئے اور آپ کے لئے تو بنا بنا ہے نصاب ہے قرآن و سنت کا اس میں سارے وہ صفات لکھیئے جو ایک ممن میں ہونی چاہیئے جہاں تک شخصیت اور کردار کی بات ہے